موسلم لیگ نون پنجاب کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری پر بھرپور مواقف دینے کا فیستہ اسمبلی عراقین کو شہباز شریف کی گرفتاری بارے تقاریر کی ہدایت اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بولے نیاب نون لیگ سے سیاسی انتقام نہ لے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے کوئی ہدارہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز ہٹھانا جمہوری حق ہے کونسٹیبل کے امیدواروں کی بھرتی میں ہیرہ پھیری امتحانات لینے والی ٹیسٹنگ سرویس پر مبینہ کرپشن کے سنگین الزامہ سی ٹی ایس کے عملے نے کونسٹیبل کی بھرتی کے لیے پرچے پیسے لے کر حل کر آئے امیدوار کی بجائے غیر متعلقہ افراد کو امتحانات میں بٹھا دیا فی پرچہ پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک وصولی درجنو جانی امیدواروں اور سہولتکاروں کے خلاف مقدمات درج ایف آئی آر کی کاپی لاہور نیوز پر تھانا ایک والڈاؤن کی حدود میں پولیس اہلکاروں کی معذور خاتون سے مبینہ زیادتی کا انکشہ پولیس اہلکار پندرہ روز تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے متاثرہ خاتون کا الزام ایس پی قوالڈاؤن سید علی نے نوٹس لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا سیاسی دباؤ یا کچھ اور تبدیلی سرکار نے لین مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے قبضہ مافیا سے آرازی باگوزار کرانے کے لیے الڈی اے کا آپریشن بند سینتیس مقامات میں سے صرف پانچ مقامات پر آپریشن ہوا ہر بروپے کی قیمتی آرازی کے بتیس مقامات پر ابھی تک مافیا کا قبضہ برقرار میانی صاحب اور میامیر کے بعد اب مارڈل ٹاؤن قبرستان میں قبضہ مافیا کا خاتمہ گرینڈ آپریشن کے دوران سولہ اے ہاتھیں گھر اور دو دکانے مسمار کر دی گئیں ڈیپٹی کمیشنر کا دورہ مسماری کے عمل کا جائزہ لیا لاہور نیوز کی کاوشوں کو سراہا لاہور نیوز نے اس کی نشاندہی کی اور ہائی کورٹ نے اس کا ایکشن لیا لیکن میں یہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ میسیب لیول پہ انٹی انکروشمنٹ ڈرائیف کر رہی ہے اور ہمیں اس کی انسٹرکشنز ہیں اور الحمدللہ ہمارے پانچ ایسی ہیں لاہور کے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کے بنیاد پہ ہم کروڑوں روپے کی جو سرکاری زمین ہے وہ واگزار کر آ رہے ہیں موڈل ٹاؤن قبرستان میں احاتے بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اسسٹنٹ کمیشنر سے 23 نبمبر تک ریپورٹ طلب کر لیے قبرستان کی آرازی پر احاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصلہ سنائے گی جسٹس علی اکبر قریشی کے موڈل ٹاؤن اسلام پرسپ کے جنرل سیکرٹری حافظ عبد الرحمن کی درخواست پر سمات کے دوران ریمارس سرکاری عمارتوں میں آتری زدگی کے واقعات کی انکوائری کا معاملہ انکوائری فربیونل محمد اختر بھنگو کو چیف سیکرٹری کی مبہم ریپورٹ موصول ال ڈی اے پلازا اوقاف بیلڈنگ اور ملتان میٹرو باس ریکارڈ اور جانی و مالی نقصان کی تفصیل غائب زمنی تفصیلات فراہم کر کے خانہ پوری کی کوشش پی پی ایک سو اڈسٹھ میں زمنی انتخاب کا دنگل تحریک انصاف نے ملک اسد علی خوکر کو میدان میں اتار دیا پارٹی کی جانت سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا پاکستان پر جھوٹوں کا ٹولہ مسلط ہے جس قوم نے عزت دی ہمارا لیڈر اسے کرپٹ کہہ کر گالی دیتا ہے وزیروں کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کوئی کام نہیں ان کے پاس کوئی بیگن نہیں صرف جھوٹ بولتے ہیں ان پر باسر تریسر لگنی چاہیے مسلم لیگنون کے رہنما رانا مشہود کی پریس کانفرنس درنوں کے دوران توڑ تھوڑ حکومت کا متاثرین کے نقصان کی آزالے کا فیصلہ وزیراعظم کا پنجاب حکومت کو معاوضہ پیکج تیار کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا درنے میں زخمی پانچ پولیس اہلکاروں کو بیس بیس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ سمری پنجاب حکومت کو ارسال شہباز شریف کی گردتاری نیپ کے گھٹ چوڑ کا نتیجہ ہے حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں خدارہ جھوٹ بولنا بند کریں سواروز کا ایجنڈا کہاں ہے حکومت کو مہنگائی تلے رون ڈالا رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو پیپلز پارٹی کو کسی این آر او کی ضرورت نہیں دوسروں کو ٹیز کرنے کا عمل زیادہ عرصے نہیں چل سکتا حکومت ملازمین کی تنخواہوں کا ایشو حل کرے کانٹریکٹ ملازمین کو بحال کرے رہنما پیپلز پارٹی کمر زمان قائرہ کی مارڈل ٹاؤن میں پریس کانٹرنس منشیات کا کالہ دھندہ کرنے والے انسانیت کے قاتل ہیں منشیات فروشی کے خلاف پنجاب میں بیرا انتیاز کریکڈاؤن جاری رہے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بلدار سے کمانڈر انٹی نارکاٹکس فورس پنجاب برگیڈیر خالد محمود دورایا کی ملاقات منشیات فروشیوں کے خلاف کارروائیوں پر تبادلہ خیال پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چار پروفیسرز کی زمانت منظور ہائی کورٹ کا پانچ پانچ لاکھ روپے کے مطل کے زمان کرانے کا حکم پروفیسرز نے زمانت پر رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا لاہور پارکنگ کیس ہائی کورٹ نے سابق ایم پی اے حافظ بیاں نعمان کی زمانت قبل از گرفتاری میں توحصیح کر دی لیگی ایم این اے ناصر احمد بوسال نیب میں پیش نیب ٹیم کی آمدن سے زائد اساسے بنانے پر پوچھ گئت لاہور بیس منزمنٹ کمپنی میں مبینہ کرپشن تحقیقات میں پیش رفت ترک کمپنیوں البوراک اور آزپاک کا بڑا ریکارڈ نیب لاہور کو محصول ہو گیا البوراک اور آزپاک کے ریکارڈ کی ایک سو سے زائد فائلوں سے بھری گاڑی نیب لاہور آفس پہنچ گئی ہیلتھ کارڈ سٹین جلد شروع کریں گے گلاب دیوی ہسپتال بھی پینل پر ہوگا ہسپتال کی سرکاری گرانٹ میں اضافہ ہوگا سوائی وزیر استحب کی گفتگو ڈاکٹر یافنین راشد کا گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ کیا ایم ایس نے ہسپتال کے عمور پر بریپنگ دی گھر پہنچنے والا ایچ آلان کہاں جمع کرانا ہے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی نے مسئلہ حل کر دیا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی اور بینک آف پنجاب کے ماہ بین معاہدہ تیپا گیا بینک آف پنجاب کی تمام شاخوں میں ایس چالان کا جرمانہ جمع کر آیا جا سکے گا انٹرنیٹ بینکنگ فراڈ ایف آئیے نے کانٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنگ کی مدد مانگ لی ایف آئیے سائیبر کرائم نے سیٹی ڈی کی مدد سے انتیس ملزمان گرفتار کر لیے دس مقدمات درج بینکوں سے پانچ کروڑ اٹھائیس لاکھ ستاسی ہزار چار سو تین تیس روپے نکلوائے جا چکے ہیں نچلی سطح پر بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کے لیے کوششیں پنجاب حکومت کا بلدیاتی الیکشن کے لیے ہائی کوت میں نظر سانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ عدالت نے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ دیا ہے پنجاب حکومت نے مظفر خان کو اگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرڈ سپانسل کا ایڈیسنل چارج دے دیا مظفر خان بطور ایڈیسنل سیکیریٹری ایڈمن محکمہ اطلاتو ثقافت پنجاب اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں مظفر خان آج اپنے عوضے کا چارج بھی سنبھا لیں گے شہید ڈی آئی جی کیپٹنن ڈیٹائر سید احمد مبین کو خیراج اکیدت جیسی یونیورسٹی میں ہاکی ٹارنمنٹ کا انعاقاد فائنل جیسی یونیورسٹی نے سی ٹی ٹرافک پولیس کی ٹیم کو شکست دے کر جیت لیا سی ٹی او نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے کرشنا مندر راوی روڈ نے ہندو برادری کی دیوالی کی تقریب ہندو مرد و خواتین کی اپنی خصوصی پوجہ بھجنگائے اور دیوالی کی مناسبت سے دیئے روشن کیے کہ کٹا گیا شوراکہ میں خصوصی تحائف بھی تقسیم موسم کی مناسبت سے خوابوں کے شوقین لاہور یہ جا پہنچے تندوری چائے کے ڈھابے پر سرد موسم میں گرن چائے سے خوب لطف اندوز ہوئے مٹی کی پیالیوں میں چائے کی پیشکش کو شہریوں نے خوب سراہا اور باغے جنا میں اوپنئیر تھیٹر میں موسیقی ملا فنکاروں نے فن کا جادو جگہ کر حاضرین کے دلزیت لئے موسیقی